شکر دوستوں میں سنی پرتاب سنگھ ایک ڈاگ ٹرینر پٹیالا سے ویسے تو میں نے اپنے کریئر میں بہت سے ڈاگ ٹرینڈ کیے ہیں پر کچھ اگریسیو بریڈز کے اوپر میں کچھ مہینوں سے سرچ کر رہا ہوں جس میں سے ایک بریڈ ہے چاو چاو دوستوں ہمارے بھارت میں اس کو تھوڑا سا اگریسیو ڈاگ مانا اور اس کو جو ہے کچھ لوگ رکھنے میں جزکتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے بھی یہ فیملیر ڈاگ نہیں ہے پر دوستوں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ویڈیو کی مادیم سے بھی یہ ڈاگ جو ہیں بہت ہی فیملیر ڈاگ ہیں اور گھر میں رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ ڈاگ ہیں سرچ میں یہ بھی جانا ہے یہ ڈاگ جو ہیں بہت ہی شانت اور بہت ہی کم جگہ میں رہنے والے ڈاگ ہیں یہاں پہ ایک بریڈر مسٹر دیپ انو ہے پٹیالا کے ان سے بھی میں نے کچھ اس کے بارے میں بہت سی ایسی جانکاری ہیں لیے ہیں جو کسی کو نہیں پتا ہوں گی تو آج میں وہ اپنے ویڈیو کے مادیم سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستوں پہلے ہم آتے ہیں اس کی ہسٹری پر ڈاگ کہاں سے آیا ہے یہ ڈاگ انیس سی شتادی میں منگولیا سے ہوتا ہوا چائنہ میں آیا تھا اور چائنہ میں اس کو سلائیڈ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر اس کو سلائیڈ کھیچنے کے پیوی رکھا جاتا تھا جو اس ڈاگ کو ہے مٹ کے لوگ بہت پسند کرتے تھے کیونکہ یہ ڈاگ بہت ہی فرتیلہ ہونے کے قارن ان کی رکشہ کرتا تھا جنگلی جانوروں سے دوستوں یہ وقت آنے پر کسی شیر سے بھی لڑ سکتا ہے یہ بہت ہی لو اور میڈیم ٹیمپریچر تک رہ سکتا ہے زیادہ ہائی میں اس کو کچھ پرابلمز ہیں وہ بھی ان کی فرق کے قارن دوستوں جیسے ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ جو ہیں اس کو مانتے ہیں بھی یہ فیملیا ڈاگ نہیں ہے پر دوستوں یہ اپنے مالک کے پرتی اور مالک کے بچوں کے پرتی بہت ہی اور بچوں کے ساتھ بہت کھیل کر خوش ہوتے ہیں یہ دوستوں ایک بات اور اس کی اچھی ہے جو اس کے پپیز ہیں وہ چھوٹے بھیر کی طرح لگتے ہیں اور جو کی بچوں کو بہت پسند آتے ہیں ایک اور بہت خاص بات ہے یہ اپنے مالک کے سوا کسی اور کے پاس جانا پسند نہیں کرتا ہے جیسے کئی اور بریڈز ہیں جو اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں پر یہ ڈاگ جو ہے اپنے مالک کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے جیسے کی ہمارے بھارت میں لوگ بولتے ہیں بھی یہ بہت اگریسیو ہے پر دوستوں یہ آپ کے رکھ رکھ آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں کچھ سمیں ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ یہ ہمارے ساتھ بہت اٹیچ ہو سکیں دوستوں میں نے اپنی ٹریننگ میں بہت سے چاؤ چاؤ ٹرین کیے ہیں جو کی بہت اچھی طریقے سے ٹریننگ کرتے ہیں اور بہت سمجھدار ہونے کے قارن بہت اچھی ایسی ٹرکس جلدی سیکھ جاتے ہیں جو کوئی اور ڈاگ جلدی نہیں سیکھ پاتا ہے دوستوں یہ اپنے مالک کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں دوستوں سب سے روچک بات اس میں یہ ہے جو کی بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اس کا جیب کا رنگ جو ہے نیلا گہرے رنگ کا ہوتا ہے پر دوستوں یہ کہاں سے آیا ہے یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے دوستوں یہ گہرہ نیلا رنگ جو ہے جیب کا اس کو بھالو سے ملا ہے بھالو سے مکس کروا جیب کا کلر گہرہ نیلا کیا گیا دوستوں اس میں جو چھے طرح کے رنگ آتے ہیں جن میں ریڈ بلیک گری وائٹ کریم اور جو چھٹا رنگ ہے دوستوں وہ ہے چوکلٹ کلر دوستوں یہ بھی میری سرچ سے پتا لگا ہے بھی جو اس میں چھٹا رنگ ہے چوکلٹ اور بہت کم آتا ہے دوستوں اب آتے ہم اس کے رہن سین پر اس کا جو رہن سین ہے بہت ہی سمپل ہے یہ بہت کم جگہ پر ارجیسٹ ہو سکتا ہے صرف اس کو کچھ سمیں چاہیے مالک کا پیار تاکہ یہ ارجیسٹ کر سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو اس کے بال ہیں ان میں رکھ رکھاو میں بہت سی دکتیں آتی ہیں پر دوستوں یہ بھی بلکل غلط ہے اس کے جو فر ہے بہت ہی بڑیہ ہونے کے قارن بہت کم سمیں لگتا ہے ان کو رکھ رکھاو کے لئے جیسے ہم دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار اس کو برش کر کے ان کا رکھ رکھاو کر سکتے ہیں دوستوں کئی لوگ ان کو صحیح سے برش نہ کرنے کے قارن ان میں جو ہے فنگل کا قارن بن جاتا ہے جس میں اس ڈوگ کو بھی دکت آتی ہے اور مالک کو بھی دکت آتی ہے میرا ماننا یہ ہے اگر آپ صرف پانچ منٹ اس ڈوگ کو صحیح طریقے سے برش کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ اور پیار بہت بڑے گا اور ڈوگ بھی بہت خوش ہوگا اور ڈوگ جو ہے ہمیشہ ایک ہیلڈی ڈوگ اور ہیپی ڈوگ رہے گا اب میں آتا ہوں اس کے کھانے پر اس کا جو کھانا ہے نیوٹریشن کھانا یہ اس کو چاہیے ضروری نہیں ہے بھی ہم اس کو جو ہے ماس یا مٹن وغیرہ ڈالیں یہ کھانے گھر کے کھانے پر بھی رہ سکتا ہے جیسے ہری سبجییں کچھ دہیں چاول ایسی بھی فیڈ یہ کرتا ہے سب سے آخری بات یہ ہمیں ہر بریڈ کے لیے ایک پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے کوئی بھی بریڈ جو ہے وہ اگریسیو نہیں ہے وہ مالک کے رکھ رکھاو اور مالک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آخری بات یہ دوستوں کوئی بھی ڈوگ ہے وہ اگریسیو نہیں ہوتا ہے وہ مالک کے رکھ رکھاو کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈوگ کو کیسے رکھ رہا ہے اور اس کو کیسے بنا رہا ہے آپ کسی بھی ڈوگ کو اگریسیو بھی بنا سکتے ہیں اور ایک فیملی میمبر کی طرح پیار سے بھی رکھ سکتے ہیں تھنکنگ تو اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی آپ کے ڈوگ کے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے میرے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے